دوستو بولی ووڈ فلم انڈسٹری سے بہت دکھت بھری خبر آ رہی ہے کہ بولی ووڈ کے ایک دگج ابینیتہ کا آج ندھن ہو گیا ہے وہ بولی ووڈ میں اپنے دمدار ابینے کے لیے جانے جاتے تھے وہ اپنے ہالی ووڈ فلموں میں کی ہوئے کاموں کے وجہ سے کافی لوگ پیرے تھے انہیں تین بار فلم فیرب پروسکار اور سروش ریشت ابینیتہ کے طور پر فلم پان سنگھ تومر کے لیے راشتے فلم پروسکار سے نوازا جا چکا ہے درشک ایسا مانتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے ہی پورا ابینے کر دیتے تھے اور یہیں ان کی وشیشتہ بھی رہی ہے وہ لیگ سے ہٹ کر فلمیں کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں دوستو آج بولی ووڈ ایکٹر عرفان خان کا 54 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا ہے وہ ممبئی کے کوکیلہ بین اسپتال میں بھرتی تھے ان کی حالت کافی گمبیر تھی ریپورٹس کے مطابق عرفان پیٹ کی سمسیہ سے جوج رہے تھے انہیں کلونا انفیکشن ہوا تھا دوستو عرفان کی آتما کی شانتی کیلئے ایک لائک ضرور کریں ڈائریکٹر شجیش سرکار نے عرفان خان کی ندھن کی خبر دی تھی انہوں نے ٹوٹ کر لکھا میرا پیارا دوست عرفان تم لڑے اور لڑے مجھے تم پر ہمیشہ گرو رہے گا ہم دوبارہ ملیں گے ستاپا اور بابل کو میری سمیدنائے تم نے بھی لڑائی لڑی ستاپا اس لڑائی میں جو تم دے سکتی تھی تم نے سب دیا عرفان خان کو سلام بولی وڈ کے ٹیلنٹڈ ابی نیتاؤں میں شامل عرفان خان کے یوں اچانک چلے جانے سے ان کے فینس اور بولی وڈ سیلیپس صدمے میں ہیں دو سال پہلے مارچ دوہزار اٹھارہ میں عرفان کو نیرو انڈروکرائن ٹیومن نامک بیماری کا پتا چلا تھا ویویدیش میں اس بیماری کا علاج کرا کر عرفان خان ٹھیک ہو گئے تھے بھارت لوٹنے کے بعد عرفان خان نے انگریزی میڈیم میں کام کیا تھا کسے پتا تھا یہ مووی عرفان کی زندگی کی آخری فلم ثابت ہوگی وہیں دوسری اور حالی میں عرفان کی ماں کا نیدن ہوا تھا ابی نیتا کی ماں سعیدہ بیگم نے شنیوار کو جیپور میں انتیم ساتھ لی حالانکہ دیش ویعاپی لوگڈاؤن کے بیچ عرفان ماں کے انتیم سنسکار میں نہیں جا پائے انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی اپنی اور سے پراتنہ کی تھی دوستو آف کو عرفان کی آخری فلم انگلیش میڈیم کیسی لگی ہمیں کمنٹ کریں دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کو اپڈیٹ کا نوٹیفیکشن ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں